وہ بیٹھے رہتے ہیں اس کی زبان بند ہو جاتی ہے پھر وہ ایسی بونڈی بونڈی سکل کے اس کو دکھائی دیتے ہیں وہ ڈرتا اس شریر کو چاگتا ہے وہ اسے نہیں چاگ سکتے اس شریر کو جلدی شی اپنے آتما کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہو نا اور مکان مالک انہوں کے بھئی خالی کر دے اس نے وہ اس نے خالی کر راجی کو نیا اس کے اندر وہ ایسا رم گیا اس کو بھی بس من مارک کھلی کریا کر رہے اور اس شریر میں امروہ سو سال سال ساتر ساتر اسی اسی ورس اس کو ایسی کھلی کر دیں گے اس کو ہم اپنا مان رہے جبکہ یہ بھی کرائے کا ہے جتنے سمیں کی پونجی جمع کرائے کا ہے اتنا ہی دیا ہوا اس میں لیکن ہم بے ایمان ہیں چھوڑنا نہیں چاہتے پھر قبضہ کرن کی نیت رہتی ہے تو ایم کے دوتھ اس کو دکھا کہ ایسی بہن کر اور اس کا سی بالے ٹھوک گئے پھر اڈرتا باگتا چھوڑ کر اس کو اڈرتے کی ٹٹی اور پساب نکل جاتا ہے ایک تو مرتو ایسے ہوتی ہے بکتی ہین پرانی کی کبیر صاحب کہتے ہیں آئے ہیں سو جائیں گے کئی کہتے ہیں کیا تم بکتی کر رہے ہو تم نہیں مراؤ گے ہم بھی مراؤ گے شریر ہم نے بھی چھوڑنا ہوگا لیکن ہم پھر نہیں مراؤ گے کبھی شریر ہم نے بھی چھوڑنا ہوگا لیکن عام جنتہ کی طرح جو بکتی نہیں کرتے ہیں ان کی طرح نہیں مریں گے آئے ہیں سو جائیں گے یہ رازہ رنگ فقیر ایک سنگھ حسن چڑ چلیں ایک بند ہے ذات زنجیر ایک تو بکتی کرنے والا پرانی آدر صدکار سے بھگوان ان کو ویمان میں بٹھا گے لے جاگا وہ بھی مرے ارے کیم جو یم کے دودھ جیسے اپ راجدی کو پولیس باندھ کے لے جائے کر رہے ہیں اتھکڑی اور بے ڈیتھ ہیں ایسے ذکڑ کر لے جائے جائیں گے تو اس مرنے میں کتنا انتر ہو گیا تو ایک بڈھا مرتو کو پرابت ہوا تھا اور یم کے دودھا نے اس کے جبان کو پیرا لائسس کر دیا اور وہ دیکھتے ہیں کتی انڈ ٹائم پہ پہلے نہیں دیکھتے پہلے گپت روپ سے کر جاتے ہیں انڈ مین جیسے کسی کے گھنٹے دو گھنٹے کا سمیں رہ رہا ہو تین گھنٹے آگا چار گھنٹے آگا اس سے پہلے آ کر اس کو جبان بند کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ کچھ بتا نہ دے ہمارے بارے میں یم کے دودھوں کے بارے میں تو جبان پہلے بند کر دیتے ہیں تو بودھا مرن لائے گیا تو گھرواڑے بھی آس پاس بیٹھ گئے اب وہ ورد کچھ ایسی کریا کر رہا تھا بول نہیں پا رہا تھا ایسی کر رہا تھا اب گھرواڑے نے سوچا پتا جی نے کہیں پر دھن دبا رکھا ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں اور بول نہیں پا رہے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہے وید ہے وہ کچھ ایسی جڑی رکھتا ہے جو وہ جڑی اس کی موں میں ڈال دیتا ہے تو یہ بول پڑتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس گئے دوڑ کے دوسرے گاؤں میں اس کو لائے گوڑے پہ بٹھا کے اس نے کہا پھر پانچ سو روپیے لوں گا پانچ سو روپے پہلے پانچ سو روپے جیسے ان پانچ سو اچار سے دو سو جیسے انہوں نے سوچا وہ دے دی اس کی پھیس وہ ڈاکٹر نے اس کے مخ میں وہ دوائی آسدی ڈال دی آسدی ڈالتے وہ بچے بولے پتا جی جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ کہاں دھن داب رکھا ہے اور بودھا بولیا رہتا مکیت مر گئے تھے یو دیکھ گائیں کا بچہ جاڑو کھا گیا ناس کر دیا ڈائینیا کی جاڑو کا انیوں کہہ کہ بودھا مر گیا وہ سریل چھوٹی گیا اب وہ بالک مارا ماتھے گا تھے پتا جی یا ڈائینیا کی جاڑو ہم نے پانسہ مپڑ گی ڈائینیا کی جاڑو میں پانسو روپے لگے مارے تر اب انت سمیں میں جس کی جہاں آس تھا بودھا ہے کہ یہ خاص بیماری بہنوں دیکھا کر رہے دیکھ بلٹی کہاں رکھی ہے لٹا یہاں دریا کر رہے دیکھ پھلانی چیز ہو گیا پھلانا یوں ہو گیا کیونکہ رامنام کا اس نے بیرا کونیا اور کام کا پتا نہیں تو گھر کیا گیا شرمدرت رکھا گھر بودھا تو اسی لیے پہلے کیا بتایا کرتے تھے کہ پتیس سال تک برمچاری پتیس سے پچاس گرست جیون اور پچاس سے پچھتر بودھا گھر چھوڑ جا تو بڑی آ رہے ہیں کیونکہ بچوں نے جو بھی ملنا ہے ان کے سنسکار ملیں گے اور چاہے پتا جی کتنی کوسس کر لے ان کو قسمت سے عدیق نہیں مل سکتا جب تک وہ پرمیسور کبیر جی کی سرنمہ نہیں آنگے اور پرماتمہ کے بدھان سے ہم پریچیت نہ ہو کر کے ایک دوسرے کے سرمہ درد بنے رہے ہیں اور ستسنگ میں آنے سے پھر یہ بات سمجھ ماتی ہے یہ دھی یہ ستسنگ سمجھ ماتی ہے پھر گھر نہ رہو چہے بار رہو پھر کوئی دکت نہیں آوگی بڑے بودھرک کا تھوڑا فرض تو بنتا ہے بچوں کو اچھی رائے دے اپنا انبھاؤ بتاویں ماننے یا نہ ماننے ان کو کمپیل نہیں کریں ان کو کمپیل کریں نہ جب لڑائی بڑا ہے تو ان کو کہے دیوائی ایسا کر لو بیٹا ایسا کر لو اور ان بچہ نے بھی اگر اچھا لگے تو پتا کیا گیا کا پارن اوسعہ کرنا چاہیے کیونکہ پہلے پرانے سمیں میں تو جیسے کوئی کسان ہے تو اس کے بیٹا بیٹا پوتے سارے کسان کا ایک کام کریا کرتے تو انش میں تو اس بزرک کا انبھاؤ بہت کامیاب رہا کرتا تھا اور سارے منع کرتے تھے اور اب کتنا پریورتن ہو گیا ہم ساٹھ سال کے ہو گئے اور ساٹھ سال پہلے ہم نے کیسے جیون نروحہ کیا اور آج اور اب ورطبان کے پوتے بیٹے کیسے کس پرکار ان کا جیون سہلی ہوگی اب ہم اس اپنے پچھلے گیسے پیٹے انو باؤنین کا اڈامہ اب یہ کیا کر مانیں گے تو ایسے یہ ہمارے اپنے پریوار میں ایک سمسیہ پیدا ہوتی ہے تو گیان سے ستھنگ سے یہ سمسیہ حل ہوتی ہے ایک مائی ایک بڑھیا گھنے کلی آ رہی تھی اور اپنی پتر بدو کے ناک میں دمراکھا کرتی چھوٹی چھوٹی پاتہ پہ آپ لڑتی پھر اس کا لڑکا آ جاتا اس سے پٹواتی اس نے پھر کہتی دیکھ اسی ہیر ایسے ہے پھلان ہے پھر وہ جگڑا کرتا ایک دن پرماتمہ کی رضا ہوئی اس کو کوئی ستھنگ میں جانے والی ایک بڑھیا اس کے گھر چلی گئی ہے اور اس نے دیکھی ان کی کڑیا وہ کلہ دیکھی اس نے سوچی یا بڑھیا یا جی ستھنگ میں جانے لگ جا تو ان کے گھر کی کڑیا مٹ سکے ہیں تو اس نے اس بڑھیا سے کہا کہ بہن ایسے ایسے گرو جی وہاں ستھنگ کرتے ہیں وہاں چلیا کرو آپ تو بڑا دوستہ بھی ہوگی کیونکہ پہلے ایک فرمولا بنا رکھا تھا نوکہ آگرتے بھگتی دھو ہے بڑھا پیم کریں گے بڑھا پیم جانے جیے دانہ کا جیسی بھگتی کرو گے کدے دانت کام کریں نہیں آنکھ کام کریں نہیں کدے دانت درد کریں گے کڑوانے کی تا پھر نئے چڑوانے آنکھ بڑھوانے گوڑے دوکھیں شرمہ درد چکراؤں ہیں ساری شریر کمزور ہو جاک سو سو بیماریاں گھر کر جاتی ہیں خانسی کھر رہا سو پرکار کی بیماری ہو جاتی ہیں پھر بھی اسی آدھار سے لیکن بھگتی تو کہتے ہیں جتنا جلدی جس عمر میں بچہ بولن لاغ جا دو ڈھائی ورس تین ورس کے بالک کو اپدیش دلا جنا چیئے اب یہ فرمولہ پرماتمہ درو نے پانچ ورس کے آئیوں میں نام لے لیا تھا پر ہاں دنے دس ورس کی آئیوں میں ہی اپدیش لے لیا تھا دس سے بھی پہلے بلکہ تو اس پرکار بھگتی کریں تو اس بڑھیا نے کہا اپنے اس چھوری کے آدھار سے اس کو سمجھانے کی چیز ٹاک ایک دو دن تا بڑھیا مانی کو نہیں پھر کچھ دن بار بار دیکھ کر ترچہ چلانے سے تو وہ کہے نگی چل آج دیکھ ہوں تھا رہی ستسنگ اب یہ ستسنگ کے بینہ ہی پرانی اپنے اسی کوئے کا منڈک بنا رہتا ہے گر سے کھیت میں گر سے اپنی دکان پہ پھر گر سے کوئی کام کرتا ہے مزدوری اس میں یا اپنی نوکری پہ جاتا ہے پھر آتا ہے سارا دن اس کو لوگ میں جڑیا رہا ہے اور اسی کو فائنل مان رہا ہوتا ہے اور ستسنگ میں آنے سے اس کو الگ سنسار محسوس ہوتا ہے تو اب وہ ڈیا چلی گی وہاں ستسنگ سنیا پھر تاوار تقریباً جاند آگی اور پنی آتما ہوتی ہے ان کا جلدی اثر ہو جاتا ہے اور ڈھیٹ ہوتی ہیں وہ بیٹھی دیں گے اور کرنا ہوئے اور بولنا نوئے ستسنگ بھی سن جائیں گی کہتے ہیں کوٹ ورس کرے سنگت سنتوں کی پتھر کا ظلم کے بھی جائے چندن بن میں رنگ لائے دے پر بانس بٹم بھی ناسی جائے اب کیا بتا رہے ہیں پرماتوان کہ پتھر کو یہ دھی ظلم ڈال دے اور چاہے سو ورس کے بعد اس کو نکال کر ایسے ایک دوسرے سے بڑھا دے نوئے آگ پٹے گی چنگاریاں نکلیں گے اس پہ اس سیتل پدارت کا اثر نہیں ہوا جل نے پتھر کو سانت کرنا چاہیے تھا پر پتھر پر کوئی پربھاؤ پڑیا نہیں جل کا اور اسی پرکار کہتے ہیں ایک چندن کا پیڑ آس پاس کے نیم کے پیڑ کو بھی چندن جیسے گند یکت بنا دیتا ہے لیکن بانس بمبو بانس کے اوپر چندن کی مہک کام نہیں کرتی تو پرماتما کیا بتاتے ہیں ستسنگ کے اندر جو پتھر جیسے پرانی ہیں ان کا اثر نہیں ہویا کرتا جو بانس جیسے پرانی ہیں ان کا انباتاں کا پربھاؤ نہیں ہوتا ستسنگ کے وچنوں کا کہتے ہیں کوٹ ورس کرے سنگت سنتوں کی ستسنگ سنت کا اور جیسے پتھر کا جل میں کیا بھی جے اور چندن بن میں رنگ لاجے پر بانس بٹم بھی ناسی جے چندن بن میں وہ رنگ لگا جیتا ہے آس پاس کے سبھی پیڑوں کو چپنے اپنے جیسی مہک یکت بنا جیتا ہے لیکن بانس بٹم بھی وہ بانس جو ہے ڈونگی بٹم بھی اس کا اثر نہیں ہو تو ایسے جو پنی آتما ہوتی ہیں ان کا تو ترنت اثر ہوتا ہے چاہے وہ ناس پہ مگیان سمجھ ما جاؤ چاہے بالک پن میں جو پتھر اور بانس جیسے ہیں ان کا اثر ہویا نہیں کرتا تو وہ پنی آتما تھی وہ ایسی پنی آتما تھی کہ اس کا گھر کرگی وہ ساری باتیں ایک دن اس کی پوتر ودو نے بہنس کا دودھ نکالیا پانسے کلو دودھ تھا اور اس کو اوپر کڑیوں میں ایک کڑا ٹانگ دیا کرے گدھ سریعہ نیچت مردیان حک بنا کر اس میں بلٹی ٹانگ دیتے تھے کتے بلی نہ خراب کریں دودھ کی اب اس کی پوتر ودو نے پرتی جن کی ترہے وہ بلٹی دودھ نکالیا بہنس کا اور نیو ٹانگن لائگ گی اوپر نے آتھتے نیو انداز جیسے اب بیاس ہوتا ہے نیو انداز جیسے دھٹائیں گے اگر کہاں ہی ٹانگ گے گی اس نے اُلٹی سائیڈ میں لائگ گی بلٹی کا کڑا انہوں بلٹی چھوڑ جی اگ ٹانگ گی اور وہاں گدھ دے ہی نیچ چھ پڑ گی ساری پھرس پر کے دودھ پھیل گیا اب وہ پوتر ودو اس بڑھیا کی طرف دیکھا ہے کہ لے بھائی آج ہو گیا کئی دن کا کام یہ انہوں دیکھا اس کا نیو یا واسی مو کر کے مایوس سا اکیے بول لے گی بھی آ بڑھیا بولی بیٹی یوں مارے باغ میں کون تھا آج یوں ماری قسمت میں تھا کونی اور اس نے اوپر اوپر کے ساپ کرے اور بہنس کو ہی پلا دے یوں بیٹا مارے باغ میں نہیں تھا نیتا ہمارا ہوتا تھا کیسے گر جاتا ہیوں پہلے نہ گریا کبھی اب اس کی پوتر ودو گزت چی کوئی ناک بڑھی آج کونسا سٹیشن پکڑ گی آج اتنی سوٹریہ بولی کیوں کونسا سٹیشن پکڑ رہی ہے یا یا اس میں بھی اس کی کوئی چالس ہے اس کے موہ کانے دیکھیں گی کہ ایک لٹھی ٹھاو گی ریک درے گی ارنا برا کتنے بندی بولے گی وہ پھر نے بولی بیٹا اس نے ساپ کر دے اور بینس کو ڈال دے پر اپر کا اور باکی اس پر لیپ دے کے گاریا گوبر یہ ہمارا تھا ہے کونسا آج ماری بھاگ میں نہیں سا اب وہ پوتر بگو گزت چا کونسا کہ ایک دم اتنا پریورتن ہو آگ رہا ہے آدمی میں اس نے سوچیا سانج کٹھے وارے نیارے کرے گی آن دیس کے بیٹے نے جب ساری سناوگی اب وہ بھی آگیا تو اس نے دودھ مانگیا دودھ کا ماں دودھ دے انہوں نے بھلی بھائی آج دودھ پیڑا ماری بھائی دودھ پیڑا ماری بھائی آدھ پیڑا ماری بھائی موسیقی